اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن کا سالن اور یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے یہاں پہ سب سے پہلے میں دیکھتی میں ڈال رہی ہوں کوڈر کپ آئل آئل ڈال دینے کے بعد یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں پیاز میں نے تین لے کر ان کو چوپر میں چوپ کر لیا تھا اور اب میں اس کو اس میں ڈال رہی ہوں اور میں ان کو فرائے کروں گی جب تک جو پیاز کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور یہ گولڈن براؤن ہونے لگے میں نے اس کی میڈیم رکھی ہوئی ہے اور اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ لیسن ادرک کے پیسٹ کو بھی میں تھوڑی دیر جو ہے وہ فرائے کروں گی تھوڑی دیر فرائے کر دینے کے بعد اب یہاں پہ میں اس میں ڈال رہی ہوں چکن چکن میں نے جو ہے وہ آدھا کلو لیا تھا اور اب یہاں پہ میں چکن کی بھی اچھے سے بنائی کروں گی دو سے تین ملٹ کے لیے دو سے تین ملٹ بعد اس میں ڈالنے جا رہی ہوں ٹرماتر اور فلم میں نے ہائے کی ہوئی ہے ٹرماتر میں نے چوب کر لیے تھے اور اب اس میں ڈالنے جا رہی ہوں مسائلیں ڈال رہی ہوں حلدی آف ٹی سپون حلدی کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک ٹائے کا سیکھا. نمک ڈال دیں کے بعد میں لارمرچوں کا پاوڈر ایک کھانے کا جمچ دسٹرچم نے جمج quick جمجھا کے سٹر میں ڈال 600ml دیڑی ٹی کئر پاوڈر میں نے شان کا کورما مسائلہ لیا تھا جو میں اس میں ابھی ڈال رہی ہوں اور اب میں اس کو ہائی فلیم پہ ہی پکاؤں گی جب تک کہ جو ہے ٹیماٹر کا پانی خوشک ہو جائے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماٹر کا پانی خوشک ہو چکا ہے تو اب میں اس کی جو ہے وہ اچھے سے بنائی کر دوں گی چکن کے سالن میں ویسے بھی مسائلہ اتنا یچا تو نہیں ہوتا پر پھر بھی جتنا ہم سے ہوں سکے ہم تو کریں گے بنائی کر دینے کے بعد اب یہاں پہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ پانی کیونکہ میں نے فلیم ہائے رکھی تھی تو یہ چکن نہیں گلا تھا اور اب میں جو ہوں اس کو میڈیم فلیم پہ رکھ دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں چار ہری میٹرین کیونکہ چھوٹی چھوٹی تھی تو میں نے چار لی تھی اگر بڑی ہوں آپ کے پاس تو آپ دولے سکتے ہیں اور اب میں اس کو میڈیم فلیم پہ ہی پکاؤں گی جب تک کہ چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اور اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سالن بن کے تیار ہے اور یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اب میں اس کو ڈشاؤٹ کر کے ادرک سے میں اس کو گارنش کروں گی کیونکہ میرے پاس ابھی کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے دھنیا پودینہ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ مہندی میں انٹرسٹڈ ہیں تو میرے دوسرے چینلن کو بھی سبسکرائب کر دیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اللہ حافظ